نمسکار دوستو ہندی نیوی جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت کا جو سب سے اچھا دوست ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کا کمپیٹیشن چل رہا ہے اور کہیں نائے کہیں اس کمپیٹیشن میں وہ فسل رہا ہے اور بھارت اس سے آگے جانے والا ہے دسال دوستو میں بات کر رہا ہوں بھارت اور جاپان کے بیچ کی اور دونوں کی ارث بہوستہ کی تو ابھی آپ کو بتا دوں تو جاپان ابھی اکانومی وائز دیکھیں چوٹھے نمبر پر رہا ہے اور بھارت پانچویں نمبر پر ہے دوستو اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی فروری میں ہی جاپان پہلے تیسرے نمبر پر ہوا کرتا تھا اور فروری میں یہ چوتھے نمبر پر آ گیا ہے اور جرمنی جو چوتھے نمبر پر ہوا کرتا تھا وہ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے دوستو ابھی جو پریڈکشن چل رہی ہے کہ بھارت دوہزار پچیس تک جاپان کو پیچھے چھوڑ کر کے چوتھے نمبر کی اکانومی بن جائے گا اور پھر اس کے اگلے سال جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر یہ تیسرے نمبر کی اکانومی بن جائے گا پوری دنیا میں تو دوستو یہ بھارت کی لیے ابھی پیڈیکشن کی جا رہی ہیں اور یہ سچ ہو جائیں گی ایسا لگ رہا ہے ابھی جیسی گروہ بھارت کی چل رہی ہے دوستو یہ سمجھتے ہیں کہ جاپان کے ساتھ آخر ایسا ہوا گیا بہت دسپلین کنٹری ہے بہت ہی اچھی کنٹری ہے بہت ہی اچھی اس کی اکانومی چل رہی تھی لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ پچھلے کچھ ٹائم سے وہ پیچھے ہی چلتا چلا جا رہا ہے ایون آپ یہ سمجھ لیے کہ پچھلے دو جو کورٹر گئے ہیں اس میں اس کی گروہ نیگیٹیو میں رہی ہے اور اس سال دو جار چوبیس میں جو ابھی پہلا کورٹر گیا ہے اس کیلنڈر کے جو پہلا کورٹر گیا ہے اس میں اس کی جو اکانومی ہے وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ سرنک کر گئی ہے مطلب وہ نیگیٹیو چلی گئی ہے آپ ایسا سمجھ لیے تو اخر یہ نیگیٹیو جو چلی گئی ہے اخر ایسا ہوا کیوں اور آپ کو بتا دے کہ یہ جو نیگیٹیو گئی ہے ان کا یہ انوان تھا ہے نیگیٹیو جائے گی لیکن وہ انوان تھا کہ پوائنٹ 3 پرسنٹ جائے گی نیگیٹیو لیکن یہ پوائنٹ 5 پرسنٹ چلی گئی اور پوائنٹ 5 پرسنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جاپان کی اکانومی بھی بڑی اکانومی ہے اور پوائنٹ 5 پرسنٹ اگر نیگیٹیو جاتی ہے تو دوستو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اچھا ان کا یہ جو نیچے گئی ہے اکانومی اس کے پیچھے بسکلی ریجن یہ ہے کہ جاپان کا جو ایکسپورٹ ہوا کرتے تھے اس میں کمی آگئی ہے کیونکہ جب ایکسپورٹ نہیں ہو رہے ہیں تو ان کے پاس فارن کرنسی نہیں آرہی ہے اور دوسری چیٹ ان کی جو پہلے کنجمشن ہوتی تھی ان کے دیس میں ہی ان کی چیزیں یوز ہو جاتی تھی اب دوستو اس میں بھی کمی آگئی ہے لوگ اپنا پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اور جب وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے دیس کے اندر جو کنجمشن ہے جو ڈیمانڈ ہونی چاہی وہ بھی نہیں ہے دوستو اخیر ایسا کیا ہونے لگا کہ لوگ پیسے کو خرچ نہیں کر رہے ہیں دوستو دراصل بات یہ ہے کہ جو وہاں کا جو سینٹرل بائنگ ہے اس کی یہ چاہت تھی کہ تھوڑا سا ہمارے دیس میں انفلیشن کو بڑھایا جائے اور پھر اس کو ٹرگر کر کے اپنے اکارڈنگ ایکانومی کو چلایا جائے دوستو انہوں نے انفلیشن اس لئے بڑھانی سوچی کہ دیس ان کا تھوڑا سی انفلیشن اگر آئے گی تو مومنٹ اور زیادہ ہوگی مارکٹ میں پیسہ اور زیادہ فلو کرے گا اور جس سے دیش تھوڑا اور زیادہ گروہ کرے گا بیسکلی انفلیشن بھی جروری ہوتی ہے دیش کے لیے کسی بھی دیش کے لیے تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں اب جیسے کی بھارت میں بھی اگر دیکھیں تو انفلیشن ہے ایسا نہیں ہے انفلیشن ہے نہیں اس وقت بھارت میں انفلیشن اب سے بہت ہی لویسٹ نمبر پر ہے اس وقت پچھلے دس مہینے کا جو لویسٹ ہے اس میں انفلیشن چلے گی تو ایسا ہی جاپان کے کیس میں بھی کیا انہوں نے سوچا تھوڑی سی انفلیشن بڑھا دیتے ہیں لیکن دوستو ایسا کچھ ہوا نہیں انہوں نے سوچا پہلے انفلیشن بڑھاتے ہیں پھر اگر اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا تو تھوڑا ریٹ آف انٹرسٹ کو اوپر نیچے کر کے اس کو ایجسٹ کر لیں گے لیکن دوستو ہوا کیا جیسا انہوں نے چاہے اس کا اولڈ ہو گیا انفلیشن تو ایسی کچھ بڑھی نہیں ان کی پیسے کی جو ویلو ہے وہ بہت زیادہ کچھ زیادہ اس میں فرق آیا نہیں لوگوں کا جو پیسہ بڑھنا چاہیے وہ بڑھا نہیں تو لوگوں کے اندر در یہ آ گیا کہ یہ جو ہمارے پیسے ہیں یہ اگر ہم انیسیسری خرچ کرنے لگیں گے تو یہ پیسے ہمارے پاس رہیں گے نہیں انہوں نے پیسے خرچ نہیں کرے وہ مارکٹ میں پیسے پہنچے ہی نہیں تو کنجمشن ہوئی نہیں جو مارکٹ سے اگر خرچ کرتے تو چیزوں کو یوچ کرتے خرید کر کچھ کھاتے پیتے یا جو بھی کرتے کار خریدتے گاڑی خریدتے یا اور جو بھی کرتے لیکن یہ سب جو ہوا ہی نہیں وہاں کنجمشن ہی نہیں ہوئی تو وہاں کا مارکٹ بلکل سلو ڈاؤن ہوتا چلا گیا اور یہ لگاتا نائن منت ہونے والے ہیں یہ سمجھلی سلو ڈاؤن کے کیونکہ دو مہنے دو کارٹر تو پچھلے سال کے وہ نکل گئے نیگٹیو اس سال کا بھی پہلا کارٹر نیگٹیو نکل گیا اب سوچئے دوستو یہ جاپان کے لیے بہت ہی یادہ خطرناک ہے پچھلے جب یوکرین اور رشیا کا جب سے یودھ سٹارٹ ہوا ہے دو سال سے زیادہ ہو گئے ڈالر اگر دیکھیں گے تو وہ مجبوط ہوا ہے کسی بھی کرنسی کا گنسٹ ڈالر کا ریٹ بڑھے ہیں لیکن وہیں اگر جاپان کی کرنسی کو دیکھیں تو وہ نیچے آتا چلا گیا ہے تو دوستو یہ بھی ایک جاپان کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی والی بات ہے اب دوستو اس سے کچھ اور اپ ڈیٹڈ نہیں ہو جائے گی تو میں اپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آ جاؤں گا